اور پھر اسی طریقے سے اس کے بعد جو حائض عورتیں ہیں جو رمضان میں حائض کی وجہ سے جو روزیں ترک کرتی ہیں بلکہ ایسی عورتوں پر حائض عورتوں پر اور نفاس والی عورتوں پر روزہ رکھنا حرام ہے روزہ رکھنا جو ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے مگر ان پر قضا واجب ہے ان پر قضا واجب ہے حائض عورتیں اور اسی طریقے سے نفاس والی عورتیں اور پھر اسی طریقے سے حامل عورتیں حامل عورتیں اور پھر اسی طریقے سے جو عورتیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں چھوٹے بچوں کو جو دودھ پلا رہی ہیں تو ان تمام عورتوں پر قضا واجب ہے ان تمام عورتوں پر رمضان کے بعد جب ان کو روزہ رکھنے کی طاقت ہوگی جب وہ ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں گی وہ چیزیں وہ ان کا عذر ختم ہو جائے گا اور زائل ہو جائے گا تو اس کے بعد ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزے جو ان سے چھوڑ گئے ہیں ان کی قضا کریں ان کی قضا کریں کیونکہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں حائض عورتیں یا ایسی طریقے سے نفاس والی عورتیں حاملہ اور پھر مرضعہ جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں وہ ان کا خیال نہیں رکھتی ہیں وہ ان کا خیال نہیں رکھتی ہیں بلکہ جو ہے روزے چھوٹ جاتے ہیں اور ان کی قضا کی ان کو فکر نہیں ہوتی ہے تو یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ اس کا آخری وقت ہے جو روزے ہم سے چھوڑ گئے ہیں گزشتہ رمضان میں تو اس شعبان کے اندر ہم تمام کو ان کو مکمل کرنا ضروری ہے ان کو مکمل کرنا ضروری ہے تو یہ چار قسم کی عورتیں جو عذر والی ہیں ان تمام پر رمضان کی قضا واجب ہے